اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اصل میں آسمان میں بارہ مقامات ہیں ان مقامات پر سورج گھومتا ہے اور یہ مقامات کیا ہیں؟ وہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جس کو کانسٹلیشن کہتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں یہ ستارے ہوتے ہیں تو ایک جمگھٹا ستاروں کا یہاں پہ ہے ایک جمگھٹا وہاں پہ ہے ایک جمگھٹا وہاں پہ ہے ایک جمگھٹا اس طرح پہ ہے اس طرح سے یعنی دائرہ بنتا ہے جس کو کتا ہے دائرہ تل بروج اور یہ جو ستارے ہیں کانسٹلیشن یہ کیونکہ دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کی شکل ان میں نظر آتی ہے تو کسی میں شیر کی شکل نظر آتی ہے تو اس کا نام برجِ اسد رکھ دیا جس میں انگریزی میں لیو کہتے ہیں اور کسی میں کیگڑا نظر آتا ہے تو اس کا نام سرطان رکھ دیا کہیں وہ ستاروں کی حیرت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ بچھو بنا ہوا اس کا نام برجِ اقرب رکھ دیا تو اس طرح بارہ برج ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے نام میں کہیں ترازو لگتا ہے اس کا نام میزان رکھ دیا اور کہیں بیل کی شکل نظر آتی ہے تو اس کا نام برجِ ساور رکھ دیا کہیں بکری کی شکل نظر آتی ہے تو اس کا برجِ جدی رکھ دیا اس کا نام تو یہ عربی کے نام ہے عربی سے ہمارے یہاں پہ آئے ہیں انگلیش والوں نے اپنے نام رکھے ہیں لیکن تقریباً چیزیں وہ ہی ہیں اور شکلیں وہ ہی ہیں لیکن ناموں کا فرق ہے عربی اور انگریزی کی وجہ سے تو ان مقامات میں سورج گردش کرتا ہے اور سورج گردش کرتا ہوا جس کونسٹلیشن سے جس برج سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب سورج اس وقت برجِ حمل میں ہے کبھی کہتے ہیں جناب سورج اس وقت برجِ سردان میں ہے کبھی کہتے ہیں برجِ حسد میں ہیں تو اس کا ٹائم کی رہت ہے سال میں جو یہ ایک چکر پورا کرتا سورج اس طرح سے اس کا سارا کا سارا معاملہ ہے اور اسی سے پھر یہ بارہ مہینے بنتے ہیں موسم تقدیل ہوتے ہیں تو یہ برج کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ لوگ ان میں بڑے ذلچسپ بھی رکھتے تھے اس زمانے میں بھی وہ بتا ہے کہ یہ برج جو ہم نے بنائے ہیں وہ اس لئے بنائے ہیں تمہارے کام کے لئے بنائے ہیں تمہارے فائدے کے لئے بنائے ہیں اور یہ زینت بھی آسمانوں کی کہ جو ستارے پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا کہ اس کے ذریعے غیب کی بات معلوم ہو جاتی ہے یہ اس کے اثرات ہیں جو لوگوں پر پڑھتے ہیں لوگوں کے اندر تبدیلیاں لے کے آتے ہیں تو وہ کافر ہیں کیونکہ اللہ کے عدیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ جس نے کاہن کے تصدیق کی تو اس نے انکار کیا اس تیز کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں کاہن کون لوگ ہوتے ہیں قرآن زمانے میں ہوتے تھے آج بھی پائے جاتے ہیں تو وہ لوگ ستاروں کا حشاب کتاب کرتے تھے اور نجومی تھے وہ بلکہ حدیث کا الفار ہے من عطا اور رافن حقم عقال علیہ وسلم کہ جو غیب کی بات بتانے والے کے پاس آیا اور اس کے تصدیق کی تو اس نے فقط کفر ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تحقیق اس نے کفر کیا اس کا جو اس وحی کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی تو جس پہ یقین رکھتا ہے جو اس پہ اس کو کرتا ہے وہ خود کافر ہے اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یقین تو نہیں رکھتے لیکن انٹریسٹ بہت رکھتے ہیں دلچسپ بہت رکھتے ہیں چلو دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس لئے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں معلومات کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں عدیس شریف آتی ہے کہ ان کی چاریس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں یہ عدیس شریف آیا ہے ان کے بارے میں انٹریسٹ رکھنے والوں کے بارے میں تو یہ شریف طور پر نجائز ہے بلکہ اس سے سوال کرنا کہ میرے نصیب میں کیا فنا کے نصیب میں کیا ہے تو یہ بھی اگر انٹریسٹ کی بنیاد پر ہے یقین نہیں رکھتا تو چاریس دن کے نمازیں قبول نہیں ہوگی اور اگر یہ یقین رکھتا تو کفر کرے گا ایک صورت جواز کی جب سامنے والے کوئی ضلیل کرنا مقصود ہو اس کو جھوٹا ثابت کرنا مقصود ہو تو وہ اگر اس صورت میں سوال کرتا تھا کہ اس کو میں جھوٹا ثابت کر دوں تو پھر وہ جواز کی صورت ہے تو برحال مقتصر میں نے آپ کے سامنے علم نجیم کے حوالے سے دیان کیا